پہلا پروسیجر کہ ہم اس کی کاسمیٹک سرزری کر دیں وہ سمپل ہے اس میں جس پانچ منٹ لگیں گے آپ کو ہیلتھ اس کی ہنڈر پرسنٹ شور نہ چروہ جائے گی دوسرا پروسیجر جس سے ہماری ہارڈ ڈرائب کی لائف واقعی بڑھے گی اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتے ہیں اپنے کمپیوٹر لیپ ٹاپ یا دی وی آر کی ہارڈ ڈرائب میں ہم ایک سر پرابلم آ جاتے ہیں یہ پرابلم عموماً شروع میں چھوٹے ہوتے ہیں یعنی ایررز کی شکل میں شروع ہوتے ہیں بیٹ سیکٹر میں ڈیویلپ ہوتے ہیں اور بعد میں اس کا ریزلٹ نکلتا ہے کہ ہارڈ ڈرائب ڈیڈ ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنی ہارڈ ڈرائب کو مینٹین رکھ سکتے ہیں اس میں سے ایرر کس طرح نکال سکتے ہیں بیٹ سیکٹر کس طرح ریموو کر سکتے ہیں اور اپنی ہارڈ ڈرائب کی لائف کس طرح ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو آج ہمارے پاس یہ ایک ہارڈ ڈرائب ہے 300 جی بی کی سمال سائز میں ہے اور یہ ہارڈ ڈرائب تھوڑا سا پرابلم کرنا شروع ہو گئی ہے اس میں چند ایک بیٹ سیکٹر شو ہو رہے ہیں بیٹ سیکٹر اتنی بری بات نہیں ہے کہ بیٹ سیکٹر ہوں ہارڈ ڈرائب میں لیکن اگر ہم بیٹ سیکٹر کو چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے تو بیٹ سیکٹر ہمیشہ بڑھتے رہیں گے تو اس کو ہم ٹرائی کریں گے کہ ہم کس طرح اس کو دوبارہ بیٹ سیکٹر اس کے ایریز کر سکتے ہیں یا بیٹ سیکٹر اس میں سے نکال سکتے ہیں تو ہارڈ ڈرائب میں نے اس پی سی میں لگا دی ہے ابھی سب سے پہلے ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس ہارڈ ڈرائب کا سٹیٹس کیا ہے تو اس کے لیے ہم مائی کمپیوٹر کی مینجمنٹ میں جائیں گے مینجمنٹ کے اندر آپ کو ایک سٹوری کا سیکشن نظر آئے گا سٹوریج کے اندر یہ ڈسک مینجمنٹ ہے لوکل ڈسک مینجمنٹ اور اس لوکل ڈسک مینجمنٹ میں ہمارے سامنے یہاں پہ شو ہو رہا ہے نیچے پورشن میں سینٹر پورشن میں کہ اس کمپیوٹر میں کتنی فیزیکل ہارڈ ڈرائب لگی ہوئی ہیں تو یہاں پہ یہ تین ہارڈ ڈرائب ہیں ایک ہماری ڈسک زیرو ہے ڈسک زیرو کے اندر دو پورشن ہیں ایک سی اور ایک گیف اس کے بعد ڈسک وان ہے ڈسک وان کے اندر یہ تھوڑی سی انجوزل ہے اور یہ وہی ڈسک ہے جو میں نے آپ کو تھوڑے در پہلے دکھائی ہے تین سو جی بی والی یہ انجوزل پورشنز اس کے ایررز کی وجہ سے ہیں بنانے والے نے اس میں صرف یہ دو پورشنز بنائی ہوں گی لیکن ہارڈ ڈرائب کے اندر انیوزبل ایریاز ہونے کی وجہ سے سسٹم نے اس میں سے پچاس ایم بی یہ نکال دی ہیں اور پانچ سو ایم بی تقریباً یہ نکال دی ہیں تیسری ہارڈ ڈرائب اور بس یہ ایک ٹی بی کی ہے تو یہ ہمارا سٹیٹس ہے کہ ہماری یہ ہارڈ ڈرائب جو ہے اس کے اندر چار پورٹیشنز ہیں اور یہ چار پورٹیشنز میں سے جو ایریا ہے یہ ہم نے ریکاور کرنا ہے تو ابھی ہم اس کی ہیلتھ چیک کریں گے ہارڈ ڈرائب کی ہیلتھ کتنی ہے یا آپ اس کی سسٹم میرنجمنٹ میں ہیلتھ شو نہیں ہوگی کہ اس کی ہیلتھ کیا ہے پارٹیشنز کی تو ہو رہی ہے لیکن اس کی ہیلتھی تو شو کر رہے لیکن یہ بیڈ سیکٹر اور اس کی جو فل پرفارمس ہے فل فارم جو ہے وہ نہیں بتا رہا ہے اس کے لیے دنیا بھر میں جو سب سے زیادہ میرے خیال سے سوٹ پر استعمال ہوتا ہے وہ ہے ہارڈ ڈس سینٹینر ہارڈ ڈس سینٹینر ایک بہت زبردست ٹول ہے ہارڈ ڈرائب کے لیے اس میں آپ ہارڈ ڈرائب کو چیک بھی کر سکتے ہیں منٹین بھی کر سکتے ہیں اور اس میں آنے والے جو ہارڈ ڈرائب کے ایررز وغیرہ ہے اس کو لوکیٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے مل جائے گا یہ اس کا لنک ہے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ میں پرو ورزن کریں گے تو اس میں تھوڑا سا خرچہ ہوگا آپ کو اور ٹرائل ورزن کریں گے تو اس میں خرچہ تو نہیں ہوگا لیکن آپ کو فیچرز پورے نہیں ملیں گے تو ہارڈیس سینٹینل رن کیا ہم نے یہ ہمیں کمپیوٹر میں لگی تمام ہارڈ ڈرائیو کی سمری دے رہا ہے سمری کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی پروائیڈ کر رہا ہے تو یہ ہارڈ ڈرائیوز تین ہارڈ ڈرائیوز یہاں پہ لگی ہوئی ہیں یہ ہماری ٹارگٹ ڈرائیو ہے تین سو جی بی والی ابھی پریزنٹلی اس کی ہیلتھ جو ہے وہ نائنٹی سکس پرسنٹ شو ہو رہی ہے نائنٹی سکس پرسنٹ میں یہ ورکنگ تو ہے لیکن نیچے اس کی ڈیٹیل بھی آ رہی ہے کہ درائیوز فارڈ فور بیٹ سیکٹرز دیورنگیس سیلف ٹیسٹ انہی چار بیٹ سیکٹرز تو ہیں اس میں تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کی ہیلتھ کس طرح منٹین کر سکتے ہیں ہیلتھ منٹین کرنے کے دو بنیادی طریقے ہیں ایک طریقہ تو ہے کہ ہم اس کی کاسمیٹک سرجری کر دیں یعنی ہارڈ ڈرائیو ویسی کی ویسی ہی رہے گی ہم صرف اس کی اوپر لیبل لگا دیں گے ہنڈر پرسنٹ کا تو وہ پروسیجر ہم اسی ہارڈ ڈرائیو سینٹینل پروگرام کے اندر رہتے ہوئے کر سکتے ہیں کہ ہماری ہارڈ ڈرائیو کی پرسنٹیج جو ہے ہیلتھ پرسنٹیج وہ ہنڈر پرسنٹ شورنا شروع ہو جائے گی لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے ایررز رہیں گے اور یہ ایررز مزید ایررز جنریٹ کرنے کا ریزن بن سکتے ہیں اور ڈیفنیٹلی کریں گے کیونکہ جب بھی ہارڈ ڈرائیو کا ہیڈ ان سیکٹرز کے اوپر سے گزرے گا جن میں بیٹ سیکٹر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہارڈ ڈرائیو کا ہیڈ سرفیس کے ساتھ ٹچ ہو جائے اور ٹچ ہونے کی صورت میں ڈیفنیٹلی بیٹ سیکٹرز جنریٹ ہوں گے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کی کاسمیٹک سرجری کر دیں دوسرا پروسیجر یہ ہے کہ ہم وہ بیٹ سیکٹر جو ہیں وہ ہارڈ ڈرائیو کے ہیڈ سے ٹوٹلی چھپا لیں تاکہ نیکس ٹائم فیوچر میں ہارڈ ڈرائیو کا ہیڈ جو ہے وہاں سے گزرے ہی نہ وہ ایک تو مینٹین رہے گی دوسرا اس کی لائف ایکسٹینڈ ہوگی کیونکہ مزید بیٹ سیکٹرز جنریٹ ہونے کے چانس ختم ہو جائیں گے تو پہلا پروسیجر کہ ہم اس کی کاسمیٹک سرجری کر دیں وہ سمپل ہے اس میں جس پانچ منٹ لگیں گے آپ کو ہارڈلی پانچ منٹ کا کام ہے ہیلتھ اس کی ہنڈر پرسنٹ شور نہ چور ہو جائے گی دوسرا پروسیجر جو ایکچول پروسیجر ہے جس سے ہماری ہارڈ ڈرائیو کی لائف واقعی بڑھے گی اس میں تھوڑا سا ٹائم رکھتے تو اس ویڈیو کو میں دو پورشن میں کر رہا ہوں اس پورشن میں میں آپ کو صرف اس کی کاسمیٹک سرجری یعنی اس کی جو میک اپ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میک اپ کس طرح کر سکتے ہیں اور ویڈیو کے دوسرے پورشن میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچول ریمیڈی کیا ہے جس سے ہارڈ ڈرائیو کی لائف واقعی ایکسٹینڈ ہوگی اور ہیلتھ بھی مینٹین رہے گی تو سب سے پہلے یہ آپ کو پورشن نظر آ رہا ہے اس کا اوور بیو ہیلتھ اس کی 96% پرابلم نظر آ رہا ہے یہ اس کا لائف سپین نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو کہ یہ ڈرائیو اب تک تقریباً لگ بگ پانچ سال چل چکی ہے پانچ سال کے قریب یہ صرف آن رہی ہے پاور آن ٹائم ہے اس کا اور ریمیننگ جو اس کا لائف ٹائم ہے وہ 96 دیز ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پروسیجر کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ لائف ایکسپیکٹینسیز کی جو ہے وہ 96 دیز سے کیا فرد پڑتا ہے ہمارے پاس اس کی لائف اب یہ ہارڈیس سینٹر بتا رہا ہے کہ یہ تقریباً تین مہینے چلے گی تین مہینے کے بعد ہم اس کی توقع نہ رکھیں تو بہتر ہے اور اس کے بعد فائنلی ہے کہ یہ ہارڈ ڈرائیو کتنی دفعہ آن ہوئی ہے آج تک اور سب سے نیچے پورشن میں آپ کو اس کی ہیلتھ کی ہسٹری نظر آ رہی ہے پچھلے تقریباً دو ہفتے کی 94 پرسنٹ سے اب یہ 96 پرسنٹ پہ شو ہو رہی ہے کیونکہ دو چار دن پہلے میں نے اس کو تھوڑا سا پروسیجر اس کا سٹارٹ کیا تھا تو اسی طرح یہ نیچے ایک ہارڈ ڈرائیو ہے ایک ٹیوی والی اس کا پروسیجر تقریباً پچھ چھ دن لگے ہیں اس کی ہیلتھ پہلے 95 پرسنٹ تھی اور ابھی یہ 100 پرسنٹ شو ہو رہا ہے بیچ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 52 پرسنٹ 97 پرسنٹ ایون 25 پرسنٹ تک بھی یہ ہارڈ ڈرائیو گئی ہے لیکن اس نے ریکاور کیا ہے اور ابھی یہ ہارڈ ڈرائیو تقریباً پرفیکٹ ٹینڈیشن میں ہے یہاں پہ اس کے بیٹ سیکٹر بھی شو نہیں ہو رہے ہارڈ ڈرائیو میں بیٹ سیکٹر ہیں لیکن وہ ہائیڈ ہو چکے ہیں اور ابھی فیوچر میں ہارڈ ڈرائیو کا جو ہیڈ ہے وہاں پہ نہیں جائے گا اور جب نہیں جائے گا تو مزید بیٹ سیکٹر جنریٹ نہیں ہوں گے ہارڈ ڈرائیو سینٹینل میں آپ کو ہارڈ ڈرائیو کے آگے یہ ٹمپریچر ہے اس ٹمپریچر کا میکسیم ٹمپریچر آج تک 63 ڈگری سینٹیگری تک گیا ٹمپریچر جس ڈرائیو کا زیادہ جا چکا ہو اباب سکسٹی وہ ہارڈ ڈرائیو عمومن ڈیمیج ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں اباب سکسٹی ڈگری تھوڑا بہت تو چلتا ہے لیکن سیمنٹی یا سیونٹی فائیو ڈگری یا اس سے اوپر ہارڈ ڈرائیو کا بچنا مشکل ہوتا ہے نیکس ٹیپ دیکھیں گے تو اس کی کاسمیٹک سرجری ہم یہی سے کر سکتے ہیں اب جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ مختلف پیرامیٹرز لکھے ہوئے ان پیرامیٹرز میں اکثر جو وائٹر پیرامیٹرز ہیں ان کے ساتھ یہ گرین ٹک آپ کو نظر آ رہے ہیں یعنی یہ اوکی ہے یہ پرفیکٹ ہے یہاں پہ لیکن ایک آپ کو یہاں پہ ہیزرٹ سائن نظر آ رہے ہیں اور اس میں ویلیو فور آ رہی ہے اب اس کی جو ہیلتھ ہے نائنٹی سکس پرسنٹ شوہ رہی ہے اس پیرامیٹر کو ہم نے اُلٹ کر دینا ہے یہ اس کی کوسیمیٹرز لی ہے اس پیرامیٹر کو ہم نے اُلٹ کر دینا ہے یعنی اگر یہاں پہ فور شوہ رہا ہے تو اس کو ہم نے مائنس فور شوہ کر دیں گے تاکہ ڈرائیو جو ہے وہ بیلس شوہ ہو تو یہ مائنس فور ہو گیا ہے اور ہارڈ ڈرائیو کی ہیلتھ آپ کو ہنڈر پرسنٹ شوہ ہونا شروع ہو گئی ہے یہاں پہ تو ہارڈ ڈرائیو کی ہیلتھ تو ہم نے ہنڈر پرسنٹ کر لی اور یہاں پہ شوہ بھی ہو رہا ہے کہ ہارڈ ڈرائیو سٹیٹس پرفیکٹ پرومیمیٹک اور ویک سیکٹرز ور نوٹ فاؤنڈ اینڈ دیر آر نو سپین اپ اور ڈاٹا ٹرانسفر ایررز لیکن اگر آپ گوھر کریں تو ہیلتھ کے ساتھ آپ کو یہ آئیکن نظر آ رہا ہے پلس مائنس کا یہ اسی کو انڈیگیٹ کرتا ہے کہ ہم نے اس کے پیرامیٹرز چھیڑے ہیں اور ہارڈ ڈرائیو جو ہے وہ اپنی نیچرل پوزیشن میں نہیں ہے تو یہ ہے اس کی کاسمیٹک سرچری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور نیکس ویڈیو کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں اگر نیکس ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جس میں میں آپ کو ہارڈ ڈرائیو کے بیٹ سیکٹر ریموول کی صحیح والا علاج بتاؤں گا تو اگر وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنا کیا رکھئے